ایل جی ہماری اپیل سن لے ہماری گوہار سن لے جتنی بھی گورنمنٹ ہے جتنی بھی سرکار ہے اب تک آئی ہمیں برباد و فنہ کر دیا ہمیں برباد و فنہ کر دیا آپ کی سرکار میں ہماری گوہار سنو اے میرے ایل جی اے میرے چانسلر ان لوگوں نے دو لوگوں نے اقبال پرویز سنید گپتہ نے ہمارے اونریبل وائکس چانسلر کے آنکھوں پہ پچیا باندھی جتنے بھی وہی چانسل رہا ہے سب کے بٹیاں باندھی بارات بہتاک کے نیزی صاحب اقبال پرویز بابا گلام شاہ باشاہ یونیورسٹی ٹیچر ایسوسییشن کی ایک جنرل باڈی میٹنگ کال کی گئی یونیورسٹی کے ایمرجنسی حالاتوں کو دیکھتے ہوئے اس میٹنگ میں ہمارے سارے ٹیچرز نے کچھ ریزولوشن لیے یہ مدن نظر رکھتے ہوئے کیونکہ یونیورسٹی میں پچھلے دنوں کچھ فائنانشل بنگلنگ ہوئی تھی اور ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان فائنانشل بنگلنگ کے خلاف آواز اٹھائیں گے اسی کڑی کے تحت ہم نے وی سی صاحب سے ملاقات کی اور ان کو یہ کہا کہ کل یعنی نو طریق تک اگر آپ ہماری ڈیمانڈز مان لیں گے تو well and good ہے otherwise ہمیں agitation mode adopt کرنا پڑے گا اس میں ہماری جو مین ڈیمانڈ تھی یہاں ایک پروجیکٹ آیا تھا ٹی کیو NPIU نے وہاں پروجیکٹ دیا تھا اس کے کوارڈینیٹر بنائے گئے تھے پروفیسر اقبال پر ویس illegally ان کو یہاں پر کوارڈینیٹر بنائے گیا تھا اس کے بعد وہ پروجیکٹ ختم ہوئے تین سال ہوئے ہیں اس پروجیکٹ میں جو پروجیکٹس میں سمان آیا تھا ریسرچ کا وہ انہوں نے illegally اپنے پاس رکھا ہوا ہم نے اپنی representation دی اور ہم نے یہ کہا کہ جو government کی guidelines ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اس سمان کو واپس hand over کر دیا جائے college میں اور یہ illegal ایک ایسے شخص کے پاس ہے جو کہ یہاں پر ایک contractual ملازم ہے ہم نے کہا کہ اس شخص کو immediately terminate کر دیا جائے اور ان کی inquiry ہو کہ یہ سمان انہوں نے illegally کیوں اپنے پاس رکھا ہے اور اس میں جو financial بنگلیگز ہوئی ہیں وہ آج تک کیوں ہوتی رہی کیا اس میں آٹھ طریق کا ہم نے ان کو time دیا تھا تو ایک order آتا ہے ان کی طرف سے ان کو relieve کر دیا جاتا ہے لیکن ابھی تک انہوں نے tq کا سامان جو ہے وہ university کو hand over نہیں کیا اپنا charge انہوں نے دے دیا ہے لیکن سامان ابھی وہی کا وہی ہے دوسرا یہاں مسئلہ تھا یہاں ایک joint register ہے سنید گفتہ صاحب انہوں نے ایک یہاں پہ پچھلے دنوں ہماری نظر میں یہ آئے کی charge allowance کے نام پہ جو کہ یہاں کسی employee کا right نہیں ہے 10% کر کے 10 سال کا جو ہے with area draw کیا ہے جس میں وہ دو سال یہاں پہ ملازم نہیں تھے ہماری یہ مانگ تھی کہ آپ ویسی صاحب سے inquiry کرائی جائے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اگر teachers کی یہ demand ہے تو آپ inquiry کیوں نہیں کروا رہے ہیں اس پہ ویسی صاحب نے ہمیں کچھ بھی concrete نہیں دیا اور یہ بولا گیا کہ LG office سے ہمیں آیا ہے ہم سب کی inquiry کرائیں ہم نے کہا آپ سب کی inquiry کرائیے لیکن particularly اگر teachers کی یہ demand ہے union کی یہ demand ہے آپ ان کے against بھی inquiry initiate کیجئے کیونکہ ان کے جو جیسا ہماری demand تھی ان کے against inquiry تو ہونی چاہیے لیکن جو ان کے orders ہیں وہ بھی fake ہیں ایسا شخص sign کرتا ہے وہی اقبال پروز جو registrar تھا ہی نہیں یعنی ایک ایسا mechanism یہاں پہ بنایا گیا ہے ایک پوری registry کو hijack کیا گیا ہے کہ جو شخص registrar ہی نہیں ہے وہ as a registrar کسی کو بھی charge loans بانٹ رہا ہے یعنی وہ authorize ہی نہیں ہے ایسا order sign کرنے کے لئے اگر ہمارے teachers نے یہ demand کر دی مجھے لگتا ہے کہ ہم نے کوئی غلط نہیں کیا اس کے بعد یہاں پہ کچھ legal cases ہو رہے ہیں یہاں پہ teachers کی promotion پچھلے پندرہ سالوں سے pending ہے اور بڑی محنت کر کے teacher association اور لوگوں کے effort سے ہماری cast یعنی جو ہماری promotion ہے اسے cast بولا جاتا ہماری files کچھ آگے بڑھ رہی تھی اس دوران کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی plant کر دیا جاتا ہے اور وہ stay لے آتا ہے stay لانا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس کی چار hearing ہوتی ہیں اور university اپنا legal hire جو ہے وہاں بیجتی ہی نہیں ہے یعنی university teachers کو dark میں رکھ کے یہ سارا plant کر کے تاکہ teachers کی promotion کسی طریقے سے روکی جائیں یہاں سے ہی وہ ساری game plant کر کے آج وہ case port میں ہے اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا کل ہماری hearing ہے ہمیں hope ہے کہ high court ہمیں double bench اس سے relieve دے گی اور teachers کو ان کا due hug وہ دیا جائے گا اب ہم VC صاحب سے یہ demand کر رہے ہیں کہ ہماری جو بھی legitimate demand ہے آپ ہم سے بات کیجئے بات کر کے اس کو resolve کیجئے کیونکہ ہماری کوئی بھی demand جو ہے وہ بالکل justified demands ہیں اور teachers کو ان کا حق ملنا چاہیے اس university کو ایک right track میں ڈالنا چاہیے یہ university ہمیں رات و رات نہیں مل گی بڑی محنت سے لوگوں کے sacrifices سے یہ university یہاں پہ بنی ہے میں یہ میڈیا کے میڈیوم سے یہ بھی honorable chancellor جو کی LG خود ہیں میں ان سے بھی یہ appeal کروں گا کہ آپ خود اس میں دیکھئے خود آپ initiate کیجئے کہ یہاں پہ یہ سب کیا چل رہا ہے اور آپ کوئی team appoint کر کے یہاں پہ جو بھی matters چل رہے ہیں تاکہ یہ انیورسٹین میں بڑا نام کمایا ہے لوگوں نے محنت کر کر کے اس ادارے کو سینچا ہے اگر کچھ لوگ اس ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو یہ کوشش نہیں کرنے دی جائے گی اس بابا غلام شاہ یونسٹی کا نام جو ہے یہ ہم نے بڑی محنت سے اوپر پہنچایا ہے اور جو لوگ بھی اس کو نیچے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں روکا جائے گا بلکل بھی نہیں ہوئی ہے ٹرانسفر کے لیے یہاں پہ کوئی رول نہیں ہے کچھ لوگ یہاں پہ دس دس سال سے ایک ہی پوست پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے روٹیشن اور ٹرانسفر پالیسی کی بات کی ہے اس پہ بھی ابھی ہمیں یونسٹی ایتھارٹی سے کوئی کنکریر جواب نہیں ہے دیکھیں سی پی آئی ایس کورڈ کا جو ماملہ ہے وہ پچھلے ڈیڑھ سال سے یونسٹی کے پاس ہے ڈیڑھ سال پہلے ان کو الگ ایڈمیسٹریشن سے لیٹر آتا ہے کہ سی پی آئی ایس کورڈ بنائیے اور اس کو ٹریک پہ کیجئے اس کے بعد دوسرا لیٹر آتا ہے ایڈمیسٹریشن سے کہ یہاں بائیومیٹرک لگائیے یونسٹی has failed to take this process to the concrete level دونوں processes ابھی pending ہیں اس کے لیے ایمپلائیز کی سیلری بار بار روک دی جاتی ہے جبکی الگ ایڈمیسٹریشن کی گائیڈ لائنز ہیں جو بھی اس کے ڈیڈیو کی سیلری ڈکنی چاہیے گریب ملازم جو چھے ہزار کا ملازم ہے اس کا کیا قصور ہے یونسٹی ہر دوسرے تیسرے مہینے سیلری روک دی آج گیارہ تاریخ ہو گئی ہے اور ابھی تک یہاں ایمپلائیز کی سیلری نہیں آئی ہے دیکھئے جہاں تک ہمیں لگتا ہے ہماری یونین کو لگتا ہے وائس چانسل صاحب کو ڈارک میں رکھا گیا ہے اور ہم ان سے باتشید کر کے بارم بار نیرنتر یہ پریاس کر رہے ہیں کہ وہ ہائلائٹ کیا جائے گا اور ہمیں امید ہے وہ جلدی ہماری بات سنیں گے جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں انیورسٹی میں پچھلے 18 سالوں سے پچھلے 18 سالوں سے کیا ہو رہا ہے آگر آپ اسلامی انیورسٹی دیکھیں تشبیر انیورسٹی دیکھیں کوئی بھی انیورسٹی دیکھیں جو سٹیٹ سسٹر انیورسٹی ہے جو کہ اب ut ہے آپ جب وہ دیکھتے ہو جو بھی آپ انیورسٹی دیکھتے ہو وہاں پر دیکھئے ایک زمانہ تھا اسلامی انیورسٹی میں لیکن ہم نے کہا یہ بابا گلام شاہی انیورسٹی شروع کے دنوں کی بات کر رہو میں دوہزار آٹھ کی بہت اونچی جائے کی اس کے بعد وائش شان صاحب آئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے انہوں نے بہت کام کیا انہوں نے ٹیچروں کو بہت ہیلپ کی اس کے بعد ہمارے وائش شان صاحب آئے جاوید مسرہ پہلے دو سال انہوں نے بہت اچھا کیا دو سال کے بعد انہوں نے ایک شیطان کو لایا ایک بہت ہی بڑا شیطان جناب اقبال پرویز صاحب پروفیسر اے ایم یو بہت ان کا ہسٹری دیکھیں آپ پرویسر اقبال پرویز کی آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوڑ بول رہا ہوں ایک اس سے سٹارٹ کی اس سے سٹارٹ کی بنگلی اور ایک اور مہارتی مہارتی کیا میں تو کہتا ہوں ان سب کا باپ جناب سنید گوپٹا صاحب آدھاریاں جناب سنید گوپٹا صاحب جو کیا کرتے ہیں وقتم کارڈ پلے کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے انہوں نے کیا کیا یہاں پر ایک طریقے سے جسے دیکھا جائے ہمارے پاس ایسے لیٹرز ہیں جہاں پر وکٹم کارڈ پلے کیا گیا ہمیں اس رب کی پس قسم شام کو سامیال صاحب اور میں اکٹھا کھانے کھاتے ہیں نکل صاحب اور میں اکٹھا کھانے کھاتے ہیں کا ہے کہ نے آپ کو دن پہلے کیا ہے یہ کچھ دن پہلے کیا ہوا اگبار و میں نام آنے لگے کہ یہ بھانگ لینگ وہ بھانگ لینگ سنید گتا اینڈوال اینڈوال بھانگ لینگ اکبال پر ویز انڈوالڈک بانگلیں مدے کی بات آپ کو میں اگر بتانا چاہوں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں مدے کی بات پندرہ مائی صاحب پندرہ دسمبر دوہزار انیس پندرہ دسمبر دوہزار انیس میں ہمارے رجسٹرار ہے اشپاک زری صاحب ڈاکٹر اشپاک زری صاحب اشپاک زری صاحب یہی ہے اور اس کے اگر آپ کو چاہیے ہم آپ کو دے دیں گے کہ سنید گپنہ صاحب کو ایریر ملتے ہیں پچھلے دس سال کے دس پرسنٹ جو بھی ہے ماجی صاحب آپ کریکٹ کریں مجھے دس پرسنٹ ایریر ملتے ہیں دس پرسنٹ اور ریٹرو ایسپیکٹیو ایفیکٹ مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں تو یہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنید گپتہ کی کوئی گلتی نہیں ہے گلتی ہے اکبال پرویز کی جس نے اس دن دسکت کیا اور جو ہمارے وائٹ شانسلر تھے جنہوں نے اپروال دیا اگر دیا ہوگا تو اس کے بعد اس دس پرسنٹ کا جو ایریر بنتا ہے وہ گیا نیچے جب وہ نیچے گیا جب وہ نیچے گیا جب وہاں پر جناب کاسم کو علی صاحب بہت ہی وانڈر فول انسان لویل ڈیل ڈیل ڈی کنگ انہوں نے اس پر دسکت کر دیا اور ون گوہ میں ان کو ایریر مل گئے جب وہ ایریر ملے ہمارے یہاں جناب جناب ملے کمار صاحب ہاتھ کھڑا کرے جناب پریزہ صاحب ہاتھ کھڑا کرے جناب کفیل صاحب ہاتھ کھڑا کرے یہ لوگ ہیں انہوں نے پی ایس ڈی کی ان کو جب انکرمنٹ دینے کا کام آیا نہیں دیا اور اگر دیا بھی انکرمنٹ وہ دیا کس تم میں دس روپے آج پندرہ روپے کل 20 روپے پرسوں لیکن سنیت گپتہ صاحب اور اس میں میں یہ بھی بتانا چاہوں گا رجسٹرار جنابی صاحب چودری صاحب میں چھوڑوں گا کسی کو نہیں جو ایس ڈی کو توڑے گا جو ایس ڈی کو برباد کرے گا رجسٹرار صاحب انہوں نے ایک گو میں آٹھ آٹھ لاکھ روپے لیے اے بھائی کیا بات ہے illegal یہاں پر مجھے ایک چیز بہت important چیز آپ کو کہنی ہے اور یہ میں اپنے LG صاحب جناب chancellor صاحب جو ہمارے ہیں ان سے میری appeal ہے ان سے میری appeal ہے ہم 1414 لوگوں کی appeal ہے یہ سنیں appeal ہم کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں تقریباً جب تنویر صاحب اور دوسرے صاحب گئے وہ یہاں سے چلے گئے لیکن ان کو پتا چلا کہ ہم تینوں کی fixation غلط ہوئی ہے ہم تینوں کی fixation غلط ہوئی وہ تقریباً 2,44,000 انہوں نے کیا کیا سنیت گوبتہ صاحب سنیت گوبتہ صاحب باقی صاحب تنویر صاحب یا اس پاک زری صاحب انہوں نے اس کو واپس برنا کر دیا لیکن سنیت گوبتہ صاحب نے اس کو واپس نہیں برا کب تک کال تک جب ہمارے پاس گورنمنٹ نے جو LG صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہمارا ہماری باغ روڑ اپنے ہاتھ میں لی ان چوروں کے ہاتھ میں جب تک تھی تو ہم تو برباد و فنہ ہو رہے تھے اس کے بعد جب باغ روڑ آئی تو جب باغ روڑ ہمارے ہاتھوں میں گورنمنٹ کے ہاتھ میں چلی گئی ہمارے سی بی او صاحب انہوں نے بولا کہ بھئی یہاں پہ تو بھنگلین چل رہی ہے دس پرسنٹ کام دس پرسنٹ کیا یہ کون سا چار جلا ان سے دس پرسنٹ یہ کون سا ایریا ہے اور اسی دورہ سنیت گوبتہ صاحب نے نیچے فائننس سیکشن میں بولا کہ جو ان لوگوں نے دو لاکھ چالیس ہزار واپس کیا تھا وہ بھی لے لو آج دس سال بعد وہ ہم سے لے لو دو لاکھ چودہ ہزار یا چالیس ہزار جو بھی ہیں لیکن گورنمنٹ کو گورنمنٹ ہے اور اوپر سے ہمارے چانسلر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے خوش و خورم رکھے کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کی ان کے نظروں دلے سب کچھ نکل گیا ان کے نظروں دلے سب کچھ نکل گیا ہمارے وائی شانسل صاحب بہت پوشش کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہو جائے لیکن یہ چور ان کو ٹھیک کرنے نہیں دے رہے اب اس اس لیے ہم نے ایک کیا میں پڑھتا ہوں یہ ریزولوشن a meeting of general body of baba gulam shah bacha university teachers association was held on may 2023 at 2.30 pm at center for tourism all numbers of the association passed the following resolution number one immediate termination of professor ikbal parvay and handover of equipment purchased through two coups along with the documentary proofs to initiate inquiry into the episode of mr srinidh gupta where professor iqbal parvays and dr finance have facilitated the bungling both should be made party suspension oblique enquiry of persons officials who link into the legal affairs or a ایک بہتر مہتراتی بھی انقاری into the promotions of جناب کاسم کوھلی from ڈیپٹی facto جوائند رجیسٹر و انٹی جیویر from assistant professor to associate professor under indian nursing council guidelines just after one month of her appointment as assistant professor اور اس کے اس نرسنگ کے سرید گوپتہ صاحب نوڈل ہیڈ ہے اور سب کچھ منیج کرویا اکبال پر ویس کے تھو اور جناب جاوید مصرد کے تھو یہ ان کو یہ بنتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے یہ کیا مسئلہ تھا اب یہ کہانی ہے اب ہم نے آج تیج بیٹ ڈسکشن ہوئے باقی چیز تو ہم نے سوچا کہ ہم ادھر آ جائیں وہ لوڈ دیا نہ اس میں نمبر ڈے نہ اس میں کچھ ہم یہاں آئے ہم نے کہا ہم بھی صاحب سے بولیں گے تیچرز ایکزیمز ہیں ہماری انورسٹی ٹاپ پریارٹی ہے ہم اٹھارہ سال رکے اور دو سال رکیں گے لیکن سب چیز ہو جائے اچھے سے آنے والے کلاس ورک ہے ہر چیز ہے ہماری انورسٹی ہماری ماں ہے ہماری انورسٹی ہمارا کعبہ ہے ہمارا انورسٹی ہمارا مندر ہے ہمیں اس کو بچانا ہے تو ہم بیچ صاحب سے کہیں گے کہ کوئی بیچ کا راستہ جو جو سب کو پسند آئے جو ہی ہم یہاں آئے ہم اب یہاں پر بولنے لگے ہم نے بولا ایک ایڈریس کریں گے اس کے بعد اسی دوران جناب شریع شریع سنید گپتہ صاحب نکلے اور انہیں ویڈیو شوٹ کرنا سٹارٹ کیا اور انہوں نے ہمیں انسائیڈ کیا میرا کیا کر لوگے حرس کیا اور یہ میں نہیں میں صرف لیڈیز جو ہے وہ وائن وائس میں بولیں میں سچ بول رہا ہوں جوڑ بول اگر آجائیے یہ یہ کہانی ہے اس کے بعد ہم نے پورا امن یہاں پر یہ بتایا کہ ہم جو بھی کریں گے اور امن ہوگا یہ ہماری انورسٹی ہے ہر یہ راجوری کی انورسٹی ہے اور ہم کچھ غلط ہونے نہیں دیں گے